بسم اللہ الرحمن الرحیم راب جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں ایسا نے کہا تھا نا اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو وہ بہرحال وہ راج تو I don't know وہ کب اور کہاں ہوگا وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا لیکن یہ کہ بہرحال خیال تو تو خواب بھی نہ دیکھیں پھر ہم تو خواب تو دیکھ لینا چاہیے آج کا جو ٹوپک ہے وہ عوام کی درجہ بندی کا ہے عوام کی درجہ بندی کس نے کی ہے عوام نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے دیکھئے یہ درجہ بندی عوام نے خود بھی کی ہے اور جو اشرافیہ ہے انہوں نے بھی کی ہے دونوں کے معاملات الگ تھے دونوں کے مقاصد الگ تھے اور اشرافیہ میں پھر جب انگریز آگئے اس ملک میں تو انگریز بہت بڑے اشرافیہ ہوگئے پھر تو انہوں نے تو پھر ڈیلیبریٹلی درجہ بندیاں شروع کر دیں تاکہ وہ ایک کو دوسرے سے الگ کہہ سکیں اور وہ جیسے مشہورہ زمانہ ہیں دیوائیڈن رول والا تو وہ خیر وہ دیوائیڈ تو انہوں نے بہت کیا اور رول وہ اس کے بغیر بھی شاید کر لیتے لیکن بہرحال دیوائیڈ کر کے انہوں نے زیادہ عرصہ بڑے کمال کا رول کر لیا انہوں نے آج بھی کر رہے ہیں تو عوام کی درجہ بندی میں جو اشرافیہ کا رول ہے وہ نسبتاً آسان ہے دیکھئے نا فرض کیجئے کسی وقت میں کسی ملک میں کسی بادشاہ نے دوسرے ملک میں جو اس کی کوئی وہاں کا لیٹس اے وہ قبیلے کا سردار ہی تھا چھوٹا سا فور اگزامپل وہ ذرا زیادہ امبشیس آدمی تھا اس نے ذرا ایدردر حملے کرنے شروع کیے کچھ کہیں اس نے حملہ کیا کہیں اس نے دوستی کی کرتے کرتے اس نے اپنا دائرہ بڑھانا شروع کر دی اور بڑھا لیا آہستہ اہستہ اس کی ایک سلطنت ہو گئی اب جب وہ سلطنت ہو گئی تو وہ بادشاہ ہو گیا جب وہ بادشاہ ہو گیا تو جو اس نے آس پاس کے قبیلے شامل کیے تھے کسی قبیلے کے سربراہ کو اس نے وزیر آزم بنا دیا کسی کو وزیر خارجہ بنا دیا کسی کو وزیر دفاع بنا دیا کسی کو کچھ بنا دیا تو اس کی اور زیادہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا چونکہ سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا اب جو لوگ ان مختلف جگہوں کے جو عوام تھے اب ان کی درجہ بندی پھر شروع ہوئی کہ ان میں سے جو کچھ لوگ تھے جو ذرا ایسے تھے جن کو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے کام کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اپنے قریب بٹھا لیا تو وہ عمرہ اور روحسہ میں شمار ہونے لگ گئے ان کو کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا تو اس کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے فوراں کٹ کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے حلقہ اثر اور بڑھ گیا لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا حجوم تھا جو کہ عوام کا تھا لیکن they started feeling secure کہ اب ہماری اشرافیہ کی پاور اتنی ہے کہ ہمیں عوام کچھ نہیں کہہ سکتی چونکہ عوام کے پاس کوئی وسائل باقی نہیں رہے تو لہذا انہوں نے پھر اتمنان سے اپنی حکومت کرنی شروع کر دی اور اس کو مزید سٹرنگٹن کرنے کے لیے انہوں نے عوام پہ ٹیکس لگانے شروع کر دی جو پرانے زمانے میں جاگیردار کا ٹیکس ہوتا تھا مالیہ وصول ہوتا تھا بڑا بڑا قصے مشہور تھے کہ غریب ہیں کہت ہے بارش نہیں ہوئی اور فصل نہیں ہوئی لگان تو دینا ہے چونکہ وہ تو چاہیے اس کو تو اس طرح کی سٹوریاں یہ ریالیٹی ہے اور یہ چلتی رہی اور بھوک سے لوگ مر گئے بے شمار لوگ مر گئے یعنی لاکھوں لوگ برے سغیر میں مر گئے بھوک سے کچھ اس سے پہلے انگریزوں سے پہلے اور کچھ انگریزوں کے دور لیکن انہوں نے کسی کی جان بخشی نہیں کی انہوں نے اپنا معاملہ بلکل پورا رکھا کہ ہمیں یہ چاہیے آپ مریں جییں جو مرضی کریں ہمیں دے دیں تو درجہ بندی وہاں سے ہو گئی اس درجہ بندی کو پھر مزید طاقت مل گئی جب انگریز یہاں پہ کافی عرصہ انہوں نے دیڑھ دوستو سال یہاں گزارے انہوں نے پھر کئی انویٹیو طریقے ایجاد کی تو انہوں نے پھر یہ برادری سسٹم جو تھا یہ موجود تھا اس پہ کام کیا انہوں نے ہر فارم میں قوم اور برادری کا انہوں نے کولم ڈالا اور پھر ایک صاحب کوئی تھے پتہ نہیں کون تھے کوئی انگریز صاحب تھے انہوں نے بقاعدہ ہر برادری پہ بڑی ریسرچ فرمائی اور ان کی انہوں نے کچھ خصوصیات لکھیں کہ جی جاٹ ایسے ہوتے ہیں اور راج پوت ایسے ہوتے ہیں رائیں ایسے ہوتے ہیں فلاں ایسے ہوتے ہیں اور یہ قابل اعتبار ہیں اور یہ نہیں ہیں اور فلاں ہے لڈ اف نونسنس انہوں نے چھاپ دی اس کے اندر اور وہ آج تک ہم اسے نہائیت عدب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ درجہ بندی کی ایک اور شکل شروع ہو گئے اچھا یہ یہ تو صدیوں سے قصہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ جو جو ریلیجس لیڈرشپ ہے کسی بھی کسی بھی ریلیجن کی وہ ہمیشہ اشرافیہ کے ساتھ ہوتی چونکہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کا عوام میں اثر اصوخ ہوتا ہے because of their presence چونکہ وہ ریلیجس لیڈرز ہیں اور عوام میں ان کی ایک عزت ہے ان کا ایک اثر ہے تو لہذا اس کو اشرافیہ استعمال کرتے ہیں اور وہ ان کو ساتھ ملا کے ظاہر ہے ان کو خوش کرتے ہیں کسی زمانے میں یعنی یعنی بادشاہ بھی پوپ کا دست نگر ہوتا تھا کہ جیو پوپ اس کو انڈورز کرے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے تو ابھی بھی یہی سیچویشن ہے کہ اکثر ملکوں میں جہاں جہاں مذہب ہے ابھی بھی جہاں نہیں ہے وہاں تو خیر یورپ میں نہیں ہے فر ایکزامپل تو انہوں نے تو مذہب کو بالکل نکال دیا ہے اپنے پاس سے لیکن ہم جیسے ملکوں میں بے شمار میں ہیں وہاں پہ مذہب کا کارڈ بہت چلتا ہے اور جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ اشرافیہ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے تو یہ بھی ایک درجہ بندی ہو گئی اور جب ریلیجس لیڈرشپ تھی اس نے اپنی لیڈرشپ کو مزید سٹرنگٹن کرنے کے لیے انہوں نے پھر الانگ دی سیکٹیرین لائنز لوگوں کو تقسیم کر دیا کہ میرے یہ فالوئرز ہیں اس سیکٹ کے یہ میرے یہ فالوئرز ہیں یہ میرے فالوئرز ہیں یہ میرے فالوئرز ہیں تاکہ یہ بھی کہیں اکٹھے نہ ہو جائیں اور اس کو انہوں نے اتنی تقریریں سنائیں اور اتنا کچھ ان کو کہا اپنے سیکٹ کی حمایت میں اور دوسرے سیکٹ کی مخالفت میں کہ جو عام لوگ تھے ان کو بالکل ایمان لے آئے اس بات پہ کہ بس صرف ہمارا سیکٹ ہے جو جنت میں جائے گا جس کی بخشش ہوگی باقی سارے جہنم میں جائیں گے اور یہ بات مستقل یعنی میں کتنے لوگوں سے یہ بات سن چکا ہوں اور وہ اس بات پہ اس قدر ان کا عقیدہ راسخ ہے پکا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوگا اب یہ تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا اور کون سا سیکٹ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے اور محبوب ہے اور کون نہیں ہے اس پہ ہم تو حکم نہیں لگا سکتے میں تو ایک ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں میں تو درجہ بندی کی بات کر رہا ہوں تو اب اگر آپ دیکھئے تو درجہ بندی کی شکلیں کئی نظر آ گئی نا آپ کو یعنی ایک سٹیٹس کے مطابق ہو گئی کہ اشرافیہ ہے یا عوام ہیں اشرافیہ کے بھی درجے ہیں ٹاپ ہے درمیان ہے لور ہے پھر اس کے بعد یعنی عوام تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں پھر برادری کی بنیاد پہ درجہ بندی ہو گئی پھر مذہب کی بنیاد پہ درجہ بندی ہو گئی پھر پیشوں کی بنیاد پہ درجہ بندی ہو گئی کہ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ زیادہ معزز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فیکٹری اونر ہیں تو آپ زیادہ معزز ہیں اگر آپ بڑھائی ہیں کارپینٹر ہیں ویلڈر ہیں پلمبر ہیں الیکٹریشن ہیں تو آپ بالکل معزز نہیں ہیں اگر آپ اس سے بھی کام ہیں اگر آپ سینیٹری ورکر ہیں صفائی کرتے ہیں تو آپ بالکل ہی سب سے نیچے آگئے تو پھر پیشوں کی بنیاد پر بھی درجہ بندی ہو گئی تو کتنی شکلیں ہیں درجہ بندی کی آج کل کے دور میں خاص طور پر جب سے یہ سیاسی شعور سو کالڈ یا بے شعوری جب سے آئی ہے تب سے سیاست کی بنیاد پر بھی درجہ بندی ہے اور بڑی شدید ہے وہ الانگ پارٹی لائنزہ ہیں میری پارٹی یہ ہے میری پارٹی ٹھیک ہے تمہاری پارٹی غلط ہے تمہارا لیڈر بلکل فراؤڈ ہے میرا لیڈر سچا ہے بلکہ میرا لیڈر ہی صرف سچا ہے باقی سب جھوٹے ہیں اور میرا لیڈر اچھا ہے اور تمہارا بلا 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 تو یہ ایک اور درجہ بندی تو کتنی شکلیں ہیں درجہ بندی کی اب ذرا اس کے پیچھے پوری فلوسفی پہ غور کی جئے نا اتنی درجہ بندی کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے صرف اس لیے پیش آئی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو حجوم ہے عوام کا یہ کہیں اکٹھا نہ ہو جائے ان میں یہ تفریق کہیں ختم نہ ہو جائے اور ان میں کہیں پہ اتحاد نہ آجائے خدا نہ خواستہ کہیں ان میں اخوت نہ آجائے کہیں یہ ان میں یکجہتی پیدا نہ ہو جائے کسی شکل میں یہ سارا کا سارا جو ایفٹ ہے صدیوں سے چل رہی ہے یہ یہی چل رہی ہے اور اس میں سارے شامل ہیں سب سے زیادہ ظاہر ہے ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں آج کل کے دور میں تو ہمارے ہی لوگ شامل ہیں ہمیں یہاں پہ انگریزہ کے طرح بندی نہیں کرتا امریکہ نہیں کرتا یہاں آکے ہم خود ہی کرتے ہیں اور ہم جیسے ہر ملک میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہے تو یہ جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا اس پہ غور کر کے اپنے آپ کو کم از کم ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ درجہ بندی کیا واقعی ضروری ہے پڑا مختصر سوال کہ کیا واقعی یہ بلٹن تھی کیا یہ تقدیری معاملہ ہے کہ درجہ بندی ہونی چاہیے تھی اور اس کے بغیر زندگی نہیں گزرنی تھی یا یہ کیا گیا ہے یعنی یہ قدرت کا آٹر فیصلہ تھا کہ درجہ بندی ہوگی یا یہ لوگوں نے کی تو وہ تو لکھا گیا ہے کہ انسان آزاد ہے لیکن یہ درجہ بندی تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے کی ہے تو جب یہ لوگوں نے کی ہے تو پھر لوگوں کے موٹیوز اور ان کے انٹینٹ اور ان کے مقاسد اور ارادے سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ سمجھ آتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں تو اگر نہیں ہیں تو پھر اگر مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے تو مجھے اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہو درجہ بندی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہے مجھے امتیاز اور تفریق اور ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہے چلیئے معذرت مجھے لگتا ہے بات لمبی ہو گئی اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں